ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے وہ آگے سے آگے بڑھے اور اپنی زندگی کو محفوظ رکھے لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی کی دور کپ کٹ جائے گی تیرتالیس سال پہلے کی کہانی لے کے آیا ہوں فورٹی تھری ایرز اگو ڈوری لینڈ ایک لڑکی تھی جس کی پداشت تہی سپریل انیس سو اڑتالیس کو ہوئی تھی ایک ماں تھی جو کہ کیلیفورنیا میں یہ رہتی تھی اپنی خالہ اور چار سالہ بیٹے کے ساتھ رہی تھی ڈوری لینڈ جین تو سٹوروں کی سیکٹری مالکہ بھی تھی جو ان سٹوروں کو رن کر رہی تھی اور اس میں محنت کے موتییں پھول اور کارڈز وغیرہ اس نے رکھے ہوئے تھے گلدستے وغیرہ جو کہ ایک پور امن چیزیں تھی اس کا مذہب ایسائی تھا اور اس میں کوئی بھی غیر اخلاقی عادت نہیں تھی جیسا کہ نشار ڈرنک وغیرہ جبکہ فارن کنٹریز میں آپ کو پتا ہے کہ کافی چیزیں اللہ ہوتی ہیں لیکن یہ ان چیزوں سے دور تھی سٹریٹ فارورڈ سے تھی ڈوری لینڈ سکاوٹ ایک دن نارمل کام کر رہی تھی کہ اس کو ایک رونگ کال آتی ہے اور وہ ترہ ترہ کی باتیں کرتا ہے اس کو ٹنگ کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے یہ نامعلوم شخص کون تھا کسی کو نہیں بتا تھا خیر ڈوری لینڈ جین اپنے نارمل لٹین سے کام کر رہی تھی چالنا تھا وہ اپنے برکنوں کے ساتھ بھی بہت اچھی تھی اور ایک اچھی سپروائزر تھی ایک دن اس نے معلوم شخص کی کہا لائی اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا کٹوں گا اتنی تمہارے ٹکڑے کروں گا کہ تمہیں کسی کو نہیں ملیں گے وہ تم بہت پشتا ہوگی کیونکہ وہ ایک سائکو سا شخص تھا وہ فون کر کے بار بار تنگ کرتا اور ایک دن تو ڈوری لینڈ کو اس نے کہا کہ تم اپنے سٹور سے باہر جاؤ تمہارے لئے ایک سپرائز ہے ڈوری لینڈ باہر گئی اس نے دیکھا کہ آخر یہ کیا ہے یہ کیا مانجرہ ہے وہ باہر جا کے دیکھتی ہے کہ ڈوری لینڈ سکوٹ اپنی گاڑی کے باہر ڈھگی پہ دیکھتی ہے ایک کالا غلاب پڑا ہوا ہے مر جایا ہوا ہے وہ دیکھ کے بڑی تاجب سے یہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا عجیب کام ہے کہ یہ غلاب پڑا ہوا ہے اور مر جایا ہوا ہے یہ کیسا مند ہے یہ کیا مجھے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے سکوٹ لینڈ سکوٹ اس سے بہت دنگ آ چکی تھی اور وہ اس شخص کے مخالف سمت میں کچھ کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو سبق سے کہوں اس نے اب یہ کراٹے کی کلاس بھی لینا شکر دی تھی اور ہینڈ گن بھی پرچیز کرنے کا ارادہ کیا تھا یہ سب اس نے اس لیے کیا تھا کہ یہ شخص اسے بلاخر عجیب جی باتیں کرنا شروع ہویا تھا کہ اس کو میں ٹکڑے کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس نے اپنے سرڈیفنس کے لیے یہ کھریدا یہ سب کچھ اس نے اپنے سرڈیفنس کے لیے کرنا شروع کر دیا ایک دن رات نو بجے اٹھائیس مائی انیس سو آسی کو سکوٹ ایک میٹنگ میں بیٹھی رہی تھی وہ میٹنگ ایک ورکرز کی ویٹنگ تھی اور سٹورز کی میٹنگ تھی اس میں اس کا ایک ملازم کانٹرول باستن تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس کے بازو میں سرک رنگ کا نشان تھا وہ بازو تھوڑا سا کٹا ہوا تھا ہلکا سا اس میں کٹ آ رہا تھا دوریلنس کارڈ نے سوچا کہ اپنے اس ورکر کو میں ہسپیٹل لے جاؤں اس نے ایک اور ساتھی کو لیا اور باستن کو ہسپیٹل میں لے گئی باستن کو چیکپ کرانے کے لیے ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ باستن کو کالی مکڑی نے کٹا ہوا ہے یہ کالی مکڑی زہری نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کٹ بھی لگا ہوا تھا چنانچہ باستن نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں میں ٹریٹمنٹ کر کے آتا ہوں سکوٹ نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پارکنگ میں ویٹ کروں گی تم ٹریٹمنٹ کرا کے باہر آ جاؤ تو اس کے بعد باستن نے ٹریٹمنٹ کرا کے جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ سکوٹ کی گاڑی پارکنگ میں نہیں ہے ابھی باستن دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سکوٹ کی گاڑی تیز رفتار سے آئی اس کے سامنے کیونکہ رات کا ٹائم تھا رشنی اس ٹیم تھی نہیں 1980 کی دائی تھی جاری بات اتنی ترک نہیں تھا تو تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی وہ گاڑی اور کسی کی نہیں وہ گاڑی اسی کی تھی سکوٹ کی تھی سکوٹ کی گاڑی تھی بہت تیز آ رہی تھی اور اس کی لائٹ بہت تیز تھی اس کو کچھ نظر نہیں آیا باستن کو کہ یہ کس کی گاڑی ہے اور باستن اسی اس کو لے کے پرشان ہو گیا کہ وہ گاڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی اور اس کی لائٹ کے وجہ سے ریفلیکشن کے وجہ سے کچھ نظر آیا لیکن اتنا ہے کہ پیچھے کچھ شخص تھا جو اس کو تھوڑا بہت نظر آیا تھا باستن کو لیکن وہ اس نے مطلب سوچا یہ کون ہو سکتا ہے کیونکہ سکورٹ تو اتنی غیر ذمداری کا مظہرہ نہیں کرتی کبھی بھی خیر وہ پریشان ہو گئے باستن اس کا ساتھی جو کے ہیڈ تھا وہ بھی ساتھ آئیوہ تھا کیونکہ سکورٹ نے اس کو بھی لے کے آئی تھی تو وہ اس نے پھر انظار کافی کرتے رہے وہ دونوں وہاں کھڑے ہو گئے وہ انظار کرتے رہے کیا تو گاڑی دوبارہ آئے گی انظار کر گئے تھا اخر کار انہیں اطلاع دینی پڑی کہ وہ یہاں سے کچھ مسئلہ ہوا ہے دونوں ورکر نے اطلاع دی کہ سکورٹ کی گبشدی کی اطلاع دے دی کہ یہ بات مطلب کہ کچھ سمجھ سے بائر عظم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیر ہو گئی ہے دو ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تھا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کار یہ بات پلیس تک پہنچی پلیس میں رپورٹ ہو گئی تھی ہر جگہ سکورٹ کو تلاش کرنا شروع کیا گیا ہے سکورٹ کہاں گئی کیا ہوا پلیس نے جگہ جگہ انویسٹیکشن کی ایک فکر پڑ گی تھی کیونکہ سٹور کی ایک مالکہ سیکٹری بھی تھی لیکن کوئی بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے کیا ہوا ہے آخر کار مختلف جگہ پہ اس کی چھانبین شروع کی تو نہیں سمجھا رہا تھا کیا ہوا ہے اس کے گھر بھی پتہ چلا گھر والے میں بہت پرشان ہو گئے تھے وہ بھی ساتھ ہو کے اطلاش کر رہے ہیں اپنے شداروں میں یہاں وہاں سوچ رہے کہاں گئی ہے کیا ہوا ہے لیکن وہ جو ان ناؤن پرسن کی اطلاع تھی کہ وہ جو بتایا تھا اس کے ورکر نے کہ اس کے پیچھے گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ تھوڑی سی ایک ڈرونی بات تھی وہ ایک ڈر والی بات تھی آخر کار 29 مئی چار بچ کے 30 منٹ پہ ایک گاڑی ایک گاڑی کی اطلاع ملی کہ گاڑی جال رہی ہے تقریباً یہ اسی ہسپیٹل سے 16 کلیمیٹر دور ایک گلی تھی جس میں وہ گاڑی مطلب جلتی بھی پائی گئی تقریباً یہ جو تھا یہ ایک بات عجیب سی تھی کہ وہ ایک اطلاع ملی کہ مطلب اس طرح گاڑی مل رہی ہے جلی بھی اور یہ ایک ڈر تھا وہ جو گاڑی تھی وہ اور کسی کے لئے وہ سکوٹ ہی کی تھی وہ مطلب جب انہاں نے چیک کیا وہ سکوٹ کی گاڑی تھی لیکن نہ اس گاڑی کے پاس اگوا کار ملا نہ اس گاڑی کے پاس سکوٹ ملی یہ بھی ایک اور مطلب پر سوالی انشان بن چکا تھا اب ان کی جو سرجتی ہر جگہ اور تیزی سے شروع ہو گئی کیونکہ یہ اور بھی ڈرونی بات ہو گئی تھی ان کا پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کہ کہاں چلے گئے ہیں اس سکوٹ کی ماں بہت پرشان تھی بہت پرشان تھی اور آخر کار پتہ کھار گئی تھی ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا اسی طرح ان کا کیس آگے چلتا رہا سرچنگ جاری دی چار سال گزر گئے اب آگیا تھا انیس سو چوراسی ون نائن ایٹی فور چھے اگست کو ایک مزدور کھدائی کے دوران ایک پلاجی کی کھدائی ہو رہی تھی اور کھدائی کے دوران اس سے کچھ کتوں اور انسانوں کی ہڑیاں کنگال وغیرہ ملے کچھ گوش ماس میں اس طرح کچھ چپکاوا ملا وہ برشان ہو گیا اس نے دیکھا یہ کیا یہ یہاں پہ کہاں سے آگئے ترنت پلیس کو اطلاع کی پلیس آئی اور پوچھ بات شروع ہو گئی وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی پتا کیا گیا کہ یہاں آخر کیا ہوا تھا وہاں کی جو اسٹری نکلی جب پتا چلا انیس سو بیاسی انیس سو بیاسی میں اس ایریا میں بہت بڑی آگ لگی تھی اور کافی پھیل گئی تھی اور کافی ایریا کو جلا دیا تھا یہ مطلب کے بعد وہاں جب پتا چلی پلیس نے ہڈیاں اور بارڈیز کو سب باقیات کو ریکاور کیا اور پھر شک کی بنا پہ یہی شک کیا گیا کہ یہ بارڈی سکوٹ کی ہو سکتی ہے جب یہ سارا کچھ کیا سکوٹ کی ماں کو بھی بلایا انفارم کیا گیا اور اس کی وہاں سے گھڑی بھی دریافتی تھی گھڑی ریکاور کی گئی تھی وہ بھی دکھائی گی سکوٹ کی ماں کو سکوٹ کی ماں نے جب گھڑی کو دیکھا گیا یہ تو بلکل سکوٹ کی گھڑی ہے تو سکوٹ کی گھڑی ہے اور اس پہ جو تھا گھڑی پہ 29 مئی اور ٹائم جو تھا 12 بج کے 30 منٹ کا تھا یعنی یہ لازٹ ٹائم تھا اس کا اسی دن کا جو اگوائی تھی اسے تو شو کر رہی تھی کہ اسی دن مری تھی یعنی یہ ٹائم 12 بج کے 30 منٹ کا آخری اس کی مطلب کے اس طرح ہوا تھا تو یہ ٹائم دی تھا اور یہ سب کچھ ایک بہت ہی ڈھونا بیانک تھا گھڑی ملی گھڑی میں ماس وغیرہ لگا ہوا تھا اس طرح کچھ بہت برا ہوا ہوا تھا یعنی کیا ہے اس پہ گزری ہوگی جس نے اس کو مارا ہے کس نے اننون پرسن کیسے مارا ہے کیا کیا ہے تو خیر جو سکوٹ کی ماں تھی اس کا نام ویرا تھا ویرا جو کہ سکوٹ کی ماں تھی اس نے بھی بتایا کہ یہی نامعلوم شخص ہمیں ہر بدھ کے فون پر کالوے کرتا تھا جبکہ ماں نے یہ بات اتنی اپنے اپنے پر لی نہیں اس کو اتنا سیریس نہیں لیا لیکن اس کو سیریس لینا چاہتا تھا جو سکوٹ کی ماں تھی ویرا وہ یہی بتاتی تھی کہ یہ کال کر کے یہی بتاتا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اس کو سزا بھی مدب دینی ہے میں نے اور پتہ نہیں وہ شخص کیوں اسے اتنا تنگ تھا کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو سزا دے دی ہے میں نے اس کو مار دیا ہے اور وہ شخص کال بھی کرتا تھا ابھی بھی کال کرتا تھا مدب کہ وہ تنگ کرتا ہوتا تھا لیکن وہ ٹریس نہیں ہوتا تھا جب اسے ٹریس کا نہیں کوشش کی گی تو وہ کال بند کر لیا وہ بہت چلاگ اور تیز شخص تھا اس زبانے میں انیس سو چڑاسی وغیرہ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی اس ٹیم میں دوسرے فون ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ایک جو دوسرا نارمل فون آتا تھا جس میں مدب کہ نہ کوئی ٹیچ وغیرہ یا سمارٹ فون وہ اس ٹیم عام مونوگرام فون ٹھو پہ ہوتے تھے خیر اس کے بعد وقت گزرتا گیا اس بندے کا کوئی پتہ نہیں چلا اور وہ بندہ جو انن پرسن تھا جس نے یہ مرڈر کیا تھا فو کے پریس جو اخبارات تھے ان میں بھی اپنی پورڈ اس رب بھیج دیتا تھا ان میں بھی یہی بھیج دیتا تھا کہ میں نے اس کو سکوٹ کو سزا دی ہے وہ کسی اور شخص سے سامنے لوز دی تو میں نے اس کو پکڑا اس لیے میں نے اس کو مار دی اس کے محبت میں دھوکہ کیا اس اننون سکس اس نے یہی بتایا بار بار آج اس وقت کو گزرے بے تقریبا چالیس ترتالیس سال ہو گیا فورٹی تھری یارز اگ ہو گیا لیکن کیا بتا وہ شخص ابھی بھی زندہ ہو لیکن یہ ایک اننون مسئلہ من گیا بہت تلاش کیا لیکن یہ یہی جہاں تک میرا شک ہے یہ کوئی ان کا اپنا تھا شخص کیونکہ جب ویرا جو سکوٹ کی ماں تھی وہ جب گھر پہ اکھیلی ہوتی تھی جب سکوٹ کے والد کام پہ جاتے تھے تب یہ کال آتی تھی یعنی اس شخص کو ان کا سب کچھ پتا تھا یہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اب اگر ہم جاتے ہیں پیچھے سکوٹ چاری بات ہے اس کا کام گلدستے بھیشنا اس کی جو سٹورز تھا اس میں یہی کچھ پڑا تھا وہ شخص آتا ہوگا وہ دیکھتا ہوگا لیکن وہ اعظار نہیں کرتا ہوگا وہ سامنے نہیں آتا ہوگا اب اس ٹیم سی سی ڈی کی کیمرہ بھی نہیں تھے اگر سی سی ڈی کی کیمرہ ہوتے تو اس ٹیم وہ شخص پگڑا جاتا آج کے دور میں کوئی مرڈر چھپ نہیں سکتا یہ اس ٹیم کا مرڈر تھا جو چھپ گیا بھی تک وہ شخص ابھی بھی زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا زندہ ہو کیونکہ اس کی عمر اس ٹیم بھی اگر دیکھا جائے اگر ٹھاٹی بھی ہوگی تو ابھی سیمٹی ہوگی کیونکہ ابھی یہ تکلیم فٹی تری ایرز ہوگی سیمٹی تری ایرز تکلیم بھی نہیں یہ ایج ہوگی اس کی بڑا ہوگیا ہوگا شاید زندہ ہوگا لیکن وہ ابھی بھی ٹریس نہیں ہو سکتا کیونکہ بات چھپ گیا ختم ہوگی اور ایک کیس ابھی بھی ہوگا تو اگر آج کے دور میں لیکن یہ کیس ہو تو فوراں سالو ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک انناون کیس ہے اس ٹیم میں اس کیس کا کچھ بھی پتا نہیں چلا اور بس اس طرح کی میں مستیرس کانیز آپ کے لئے لے کے آتا روں گا مجھے اجازت دیجئے گا ٹھینکیو مجھے اجازت دیجئے گا